ہلو دوستو ہائے سول فیملی ہائے کیسے ہیں آپ لوگ دوستو آپ میں سے بہت سارے لوگوں نے بہت ساری ویشز دی مجھے نئے مکان میں شیفٹ ہونے کے لیے اور آپ میں سے کچھ لوگوں نے بولا بھی کہ میں اپنے انوبہو کچھ کچھ شیئر بھی کروں آپ لوگوں کے ساتھ تو دیفنیٹلی زیادہ کچھ تو ہے نہیں شیئر کرنے کو لیکن پتہ ہے سب سے زیادہ کچھ کی بات کیوں آیا کیونکہ جب آپ ہمیشہ سے رنٹیڈ ہوم میں رہتے ہیں اور آپ پہلی بار جب ایک وہ سینس آف اچیومنٹ وہ جو ہے وہ بہت امیزنگ ہے اور مکان جو ہے وہ میں نے خود اپنی پسند سے بنوایا یعنی کی ایک چیز میں نے اپنی ہی پسند سے ہم لوگ نے کیا ہے اور بہت اچھا ہے سپیشیس ہے ہو سکا تو میں ہوم ٹور جرور جو ہے کروں گی آپ لوگوں کے ساتھ شیئر ابھی تو سب بلکل میس ہوا پڑا ہے توٹلی ابھی تو میں چاہوں تو بھی نہیں بنا سکتی ہوں کچھ شیئر نہیں کر سکتی ہوں بہت سارے لوگوں نے ڈیمانڈ کیا کہ میں آپ کی خوشی شیئر کرنے کا یہ طریقہ نہیں ہے آپ بقاعدہ پوری طرح سے دکھا کے اچھے سے شیئر کریے تو دیفنیٹلی میری پیاری سی سول فیملی آپ سب لوگوں کی بلیسنگز کی وجہ سے ہی یہ پاسیبل ہوا ہے اور میں جرور آپ لوگ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گی اور مجھے بہت کچھ دکھانا بھی آپ لوگ کو پتہ ہے ان دنوں پچھلے کچھ ریسنٹ ٹائمز میں مجھے بہت سارے گفٹس بھی ملے آپ وہ یونیورس کی طرف سے کہہ لیجئے یا میری سول فیملی کی طرف سے کہہ لیجئے میری سبسکرائبرس کی طرف سے کہہ لیجئے مجھے بہت دھیر سارا پیار ملا ہے بھٹ میں یہ مکان کے تیار ہونے کا اور تھوڑا سا لوکیشن سیٹ ہونے کا انتجار کر رہی تھی تاکہ میں سب کچھ آپ کو ایک ساتھ ہی دکھاؤں اور ایک ایک نہیں انفیکٹ دو بہت ہی سندر والے ایکسپیرینسز ہوئے ہیں جو کہ میں آپ کے ساتھ جرور ون بائی ون شیئر کروں گی کہ وہ جو ہمیں شاہ میں کہتی ہوں نا تو وہ بھگوان جی والا گفتیں بھی مستقف ہو چکا ہے اور ابھی جاری ہیں دو تو ہو چکے ہیں ایسے انسیڈنٹ اور ابھی اور باقی ہے تو میں جرور آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گی اور مجھے بہت خوشی ہوئی کہ آپ لوگ جاننا چاہتے ہیں آپ لوگ دیکھنا چاہتے ہیں وہ نے بہت اچھا لگتا ہے اپنا پن وہاں سے جھلگتا ہے تو چلیے ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں اس سے پہلے ایک بات دوستوں مجھے بہت اچھا لگ رہا ہے آج کل آپ لوگ مجھے سبسکرائب کر کے جو بھی سپورٹ کر رہے ہیں اس کے لئے آپ کا سو مچ تھانکیو اور آگے بھی میں آپ کرتی ہوں آپ اسی طرح سے پلیز آپ کو ویڈیوز تو پسند آتے ہیں آپ لوگ مجھے پرسنل ہی بھی بتاتے ہیں اور آپ کو جو بھی ہیلنگ جو بھی سودنگ ملتی ہو ان ویڈیوز کے جاریے سولیوشنز ملتے ہیں پلیز پلیز چینل کو سبسکرائب جرور کریے میں آپ لوگ کو نہیں بولوں گی تو اور کس کو بولوں گی ویڈیو دیکھ کے ماں چاہیے ادھر ایک سائیڈ میں بٹن ہے نا وہ سبسکرائب اللہ پر کیا جاتا ہے گلتی سے ہی ٹچ کر دو تو آئی ہوپ آپ لوگ جرور میری بات کو سمجھیں گے اور کمنٹ سیکشن میں پلیز مجھے جرور بتا کے جائیے گا کہ آپ کو جو کچھ بھی آپ کو بتانا ہے بکوز آج کا کوئی چینلنگ نہیں ہے تو میں آپ کو کلیم کرنے کو بولوں لیکن ہاں وہی ہمارے کرما سیریز کا نیکسٹ ویڈیو ہے بہت امپورٹنٹ ویڈیوز ہیں ان کو دیکھا کریے ان سے آپ کو بہت کچھ جاننے کو مکہ ملتا ہے اور آپ کا جو ایک سبسی امپورٹنٹ سٹیپ ہے میں بار بار بولتی ہوں نالج بیسٹ ویڈیوز ضرور دیکھا کریے ٹھیک ہے آپ ریڈنگز اور چینلنگز پسند کرتے ہیں لیکن نالج بیسٹ ویڈیوز ضرور دیکھا کریے بکوز یہ آپ کا بہت بڑا جو ہے ایشو اس سے سولف ہوتا ہے اگر آپ اس سیریز کو سٹیپ بائی سٹیپ فالو کرتے ہیں تو چلیے آج کا ویڈیوز سٹارٹ کرتے ہیں جہاں پر میں وہی ایک جو بالکل ایک انڈر لائن کر کے رکھ لیجئے جو بات میں ہمیشہ کہتی ہوں وہ آج پھر کروں گے ویڈیو کا سٹارٹنگ وہیں سے کروں گی اگر آپ نے پیچھلے ویڈیوز نہیں دیکھیں تو وہ پلیز جا کے دیکھ لیجئے گا ہر ویڈیو میں میں ایک بات بولتی ہوں کہ کچھ بھی آپ کو ایسے ہی نہیں ملتا بینا دیئے آپ ریسیو نہیں کر پائیں گے یہ پوری دنیا پوری پرکرتی لین اور دین پر چل رہی ہے تو بھول چاہیے کہ بینا کچھ دیئے آپ کو کچھ مل رہا ہے تو جب پوری پرکرتی ہی لین دین پر ہوا کام کرتی ہے تو جب دیا ہے تب ہی مل رہا ہے نا definitely تو کچھ بھی آپ کو ایسا نہیں مل رہا ہے جو کہ آپ کو نہیں ملنا چاہیے آپ کو جو ملنا چاہیے آپ کو وہی مل رہا ہے اور ہر جو کچھ بھی ہو رہا ہے ہر پرکار کا وہ کسی ریزن سے ہو رہا ہے کسی وجہ سے ہو رہا ہے اس سب کے ہونے کے لیے ایک بہت سالیڈ ریزن ہے اس کے پیچھے جو کی پیچھلے سارے ویڈیوز میں میں نے آپ کے ساتھ بہت ڈیٹیل میں ڈسکس کیا ہے میں آپ سے ریکویسٹ کروں گی سچ میں اگر آپ اپنے لائف میں سولیوشنز چاہتے ہیں تو جاکہ وہ والی ویڈیوز فولو جرور کریں اور پلیز اس کو جرور دیکھئے ویڈیو کو پوری طرح سے سنیے تو کیا ہوتا ہے کہ پرکرتی کا جو لین دین کا جو ایک سسٹم ہے وہ پھر خراب ہوتا ہے تو ایکوالی جو لیا ہے وہی دینے پڑے گا یا جو دیا ہے وہی آپ تک آئے گا ریسیف ہوگا آپ کو تو یہ تو بلکل گیو اینڈ ٹیک پر چلتا ہے آدھر وائز تو پھر پرکرتی کا پیلنس بگڑ جائے گا ہم کہتے ہیں کہ وہاں کوئی بیٹھا ہویا جو لکھتا جا رہا ہے تو پولتے ہیں کہ سب لکھا جا رہا ہے کوئی نہیں بیٹھا وہاں دیکھنے والا کوئی نہیں بیٹھا لکھنے والا یہ صرف دینا اور لینا ہے تو یہاں پہ اس کو it is this is so easy اور یہ کوئی ڈراؤنی بات نہیں ہے یہ آپ کو وہ motivation دیتی ہے جہاں سے اب تک جو کیا وہ تو کیا وہ جھیلنے کے آپ کو ایک تو کشمتہ مل جاتی ہے اور دوسرا آگے اچھا کرنے کا motivation آپ کو ملتا ہے کہ اب آپ ایسا کچھ بھی نہ کریں آگے گلتی یہ reason ہوتا ہے تو اس کو اگر آپ positive aspect میں سمجھ لیں گے تو کبھی بھی آپ کے اندر negativity develop نہیں ہو پائے گی تو یہاں پہ اس قدرت میں اس پرکرتی میں ہر ایک چیز کے لیے آپ کو pay off کرنا پڑتا ہے یہ آپ کو پاتا ہے چاہے وہ ہمارا 3D world بھی ہے چاہے energy world بھی ہے چاہے کہیں پہ بھی قدرت میں آپ وہاں چلے جائیے جہاں ہم بالکل پرکرتک جگہ ہیں وہاں بھی لین دین چل رہا ہے جیو جنتوں میں بھی لین دین چل رہا ہے ایک پورے سسٹم پہ یہ پرکرتی چل رہی ہے تو ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ کہیں پر یہ balance بگڑنے دے وہ supreme طاقت اس balance کو بگڑنے نہیں دیتی ہے تو آپ کو ہر چیز کے لیے pay off کرنا ہوتا ہے تو ہم کیا کر لیتے ہیں ہر چیز کو for granted لے لیتے ہیں تو یہ بھی ہم کرما بنا رہے ہیں جب پرکرتی جل پیڑ ہوا جو بھی ماں پرتھوی ہماری ہم use کرتے جائیں ہم خیال نہ رکھیں ہم resources کو respect نہ کریں we are making our bet کرما ہم بورا کر بناتے جا رہے ہیں وہاں پر بھی آپ کو کیا لگتا ہے یہ سب تو نرجیو ہیں کون دیکھ رہا ہے کیلے میں دو گھنٹے پانی فیل رہا ہے نل چل رہا ہے یا پھر آپ بالٹی بالٹی پانیوں سے دھو رہے ہیں آپ کسی کا resource چھین رہے ہو آپ کو یہ نہیں بولا جا رہا ہے کہ آپ use ہی نہ کریں لیکن آپ اتنا use کریں جتنا آپ کی حصے کا ہے بات آپ کسی کا resource چھین رہے ہو تو آپ کو کیا لگتا ہے آپ کیا کر رہے ہیں آپ وہاں پہ نہیں سوچ سکتا انسان کی کون دیکھ رہا ہے کیونکہ کوئی تو ہے جہاں پر یہ balancing چل رہی ہے کچھ تو ہے نا قدرت جہاں پر یہ ساری balancing چل رہی ہے اور آگے چل کے ساری balancing ہونی ہے تو سوچ کے دیکھئے جب اتنی چھوٹی چھوٹی باتیں ہم کرتے ہیں تو جب ہم بات کرتے ہیں soul purpose کی ٹھیک ہے اور اپنی personal life میں کیا کر رہے ہوتے ہیں دیکھیں یہ آپ کو سننے میں بہت ہلکی فلکی باتیں لگی ہو سکتی ہیں لیکن یہ بہت importance کی باتیں ہیں because آپ جو کہتے ہیں نا کہ میں stuck here okay رہ گئی ہوں life میں میں stuck here okay رہ گئی ہوں ٹھیک ہے وہ نہیں یہ بہت technical باتیں ہیں جن کا اگر آپ تھوڑا سا بھی دھیان رکھو اپنے حصے کے ہی resources use کریں resources کو waste مت کریے respect کریے تو آپ پائیں گے کہ آپ کی life میں بھی بہت کچھ ٹھیک ہوتا چلا جائے گا وحی respect آپ کو gain ہونی start ہو جائے گی ٹھیک ہے آپ کو infect پتہ کیا بات ہے اتنا مطلب ہے یہ negativity کہ لوگ gratitude میں بھی conjuicy کرتے ہیں gratitude کسی کو دینا ہے نا وہ بھی conjuicy کرتے ہیں thank you بھی ان کو conjuicy کا matter لگتا ہے ٹھیک ہے تو سوچ کے دیکھئے آپ کے ایک دھنیا واد سے آپ کا کیا چلا جاتا ہے کچھ نہیں جاتا نا لیکن سامنے والے کی خوشی اس کا اللاس کتنا بڑھ جاتا ہے تو اس چیز کو لے کر تھوڑا سا دیکھئے اور تھوڑا سا سوچئے چاہیے اور روز سونے سے پہلے ایک بار سوچیں چلوڑا سا دن میں آپ نے کیا 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 productivity تھی آپ کے دن میں اور اس میں بھی اچھائی کا پرتیشت کتنا تھا کیا اچھا کیا اوکی وہ اچھائی کا پرتیشت اس میں کتنا تھا اور کوشش کریں کہ ہر دن میں سانی بولوں کہ پہلے ہی دن کوئی بہت کمال کر ڈالیں لیکن اگر آپ اپنے سول پرپس تک پہنچتے ہیں چاہتے ہیں آپ اپنے سول پرپس کو فائنڈ آؤٹ کرنا چاہتے ہیں تو آپ اس اچھائی میں اس اچھائی کا جو بھی پرتیشت رہا ہو دن میں وہ آپ کوشش کریں کہ آج اگر ایک پرتیشت تھا تو کل پانچ ہو جائے اور کل پانچ تھا تو پرسوں دس پرتیشت ہو جائے تو اس کو آپ بڑھاتے جائیے اگر آپ اپنے سول پرپس کے قریب اور قریب جانا چاہتے ہیں تو یہی آپ کی سول کا پاتھ ہوتا ہے جو آپ کو لے جا کے آپ کی پرپس سے ملوا دیتا ہے اور وہ ایک کوئی سپیسیفک چیز ہوگی جو آپ کرتے چلے جائیں گے اور آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا کہ کب وہ آپ کی جیون کا دہر آپ کی جیون کا لکش ہے آپ کی سول کا پرپس بن گیا that's it سول پرپس اتنا ہی ایزی ہے فائنڈ آؤٹ کرنا کیا کام آپ کو سکون دے گا اور جس سے آپ آپ کو آپ کی لائف بھی چل رہی ہے آپ کا living hood بھی چل رہا ہے اور آپ کا لوگ بھی ٹھیک ہو رہے ہیں آپ سے شاید لوگوں کو مدد بھی مل رہی ہیں اور آپ کی سول کو سنتوشتی بھی مل رہی ہے رات کو آپ کوئی گلٹ کوئی گرچ لے کے نہیں سو رہے ہو آپ بڑے ریلاکس ہو پا رہے ہو تو سبچائیے گا کہ آپ اپنے soul purpose ہی کر رہے ہو یہ ہوتا ہے آپ کا soul purpose thank you so much دوستوں for listening next video میں جرور بہت اچھا لے کے آنے والی ہوں جو relationship کے اوپر ہے جب کسی نے مجھ سے سوال کیا ہے کہ کارمی marriages کے بارے میں میں تھوڑا آگے چل کے discuss کروں گے ان ویڈیوز میں thank you so much for listening and bye با باز